اسلام علیکم دوستو یہ دو کنال کا گھر ہے جس کی لوکیشن ڈی اچے فیسیکس لاہور ہے کل کی ویڈیو میں آپ نے گران فلور اور باہر فرنٹ ایلویشن کی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لی تھی آج کی ویڈیو میں آپ کو لیے چلتے ہیں نیچے بیسمنٹ کی طرف اس گھر کی کافی ساری خصوصیات ہیں فل فنش یہ گھر ہے فل بیسمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ گھر ملی آتا ہے اس گھر میں سویمنٹ پول ہے ہوم تیٹر ہے اور لیوٹ سسٹم ہے جس کا کنیکشن نیچے بیسمنٹ سے لے کے اوپر روف ٹاپ تک ہے اور روف ٹاپ پہ بھی کافی ساری آپ کو آپشنز ملی آتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں نیچے بیسمنٹ کی طرف جہاں پہ کافی بڑا آپ کو سویمنٹ پول ملی آتا ہے اور اسی طرح سے فل آپ کو بیسمنٹ ملی آتی ہیں ایک ماسٹر بیڈروم ملی آتا ہے اور ہوم تیٹر ایریا آپ کو ملی آتا ہے یہ جی ہم نیچے آگے ہیں بیسمنٹ میں بیسمنٹ میں نیچے یہ ہوم تیٹر ہے اور اسی طرح سے اس سائیڈ پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آفیس کا سیٹ اپ ہے اٹیچ وارش روم کے ساتھ فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایک ایک چیز دکھاتے ہیں یہ جی کچن ہے کچن کے ساتھ سٹور روم ہے بلکل سامنے جی ڈرائنگ روم ہے اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ خوبصورت سیٹنگ ہے اور اسی طرح سے یہ ٹوی لانج ایریا ہے بلکل سامنے جی بیسمنٹ کا ماسٹر بیڈ روم ہے سویمنگ پول ہے اور یہ جی لیو سسٹم ہے یہ سٹیلیا ڈیزائن ہے اور یہاں سے آپ ڈبل ہائٹس لابی کا خوبصورت ویو کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے آپ کو ہوم تیٹر کی طرف لیے چلتے ہیں یہ جی نیچے بیسمنٹ کے اندر ہوم تیٹر ہے کافی بڑا یہاں پہ آپ کو ہوم تیٹر ملی آتا ہے خوبصورت انداز کے ساتھ دیزائن کیا گیا ہے اور تقریباً آٹھ سے دس لوگوں کی یہاں پہ آپ کو بہترین سٹنگ ملی آتی ہیں مکمل طور پہ ساؤنڈ پروف آپ کو یہ ہوم تیٹر ملی آتا ہے تو آئیے چلتے ہیں پھر سے باہر کی طرف اور یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ٹوی لانج ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے وڈین فلور بلکل سامنے اٹھ سیڈی پوائنٹ اور یہاں پہ یہ لیفٹ سسٹم ہے جس کا کنیکشن نیچے بیسمنٹ سے لے کے اوپر روف ٹاپ تک ہے اور یہ سیڈیوں کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اور فشل گراز کے ساتھ خوبصورت یہاں پہ کام کیا گیا ہے اور یہ جی آفیس کا سیٹ اپ ہے یہ آفیس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اور یہ اس سائیڈ پہ آفیس کی یہ خوبصورت سیٹنگ ہے یہاں پہ آپ کو پروپر واشروم ملی آتا ہے یہ جی اٹیج واشروم ہے واشروم میں بیسن ایریا اور یہ جی کموٹ جو کہ وال فیٹڈ ہے اور اسی طرح سے رین شاوہ کے ساتھ شاوہ کی ایبن ہے چلتے ہیں پھر سے آگے کی طرف یہ جی کچن ہے اگر آپ نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ہمارے پیج پہ جا کے گراؤنڈ فلور فل لیٹیل کے ساتھ وزٹ کر سکتے ہیں یہ کچن کے ساتھ ہی سٹور روم ہے اور یہ جی درائنگ روم ہے خوبصورت آپ کو درائنگ روم میں سٹنگ مل جاتی ہے بالکل سامنے وال ڈیزائن فائر پلیس کے ساتھ اور یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن اور یہاں پہ بھی یہ آپ کو خوبصورت سٹنگ مل جاتی ہے چلتے ہیں آگے کی طرف یہ جی لیف سسٹم اور یہ باہر سویمنگ کول ایریا ہے اور یہ بیسمنٹ کا ماسٹر بیڈ روم ہے بیڈ روم میں یہ اٹیج واش روم سٹنگ اور یہ اس سائیڈ پہ خوبصورت بیڈ ڈیزائن یہاں سے آپ باہر سویمنگ کول کا نظارہ کر سکتے ہیں کافی بڑا آپ کو ہوت اینڈ کول میں سویمنگ کول مل جاتا ہے آپ کو بیڈ روم ڈیٹیل کے ساتھ دکھا دیتے ہیں یہ جی بیڈ ڈیزائن اور اسی طرح سے یہ بیڈ روم میں خوبصورت سٹنگ اور یہ جی کمال کا واش روم واش روم میں یہ ریسنگ ایریا اور یہ اس سائیڈ پہ بیسن ایریا اور یہ مکمل والز کی اوپر بہترین ٹائلز کا کام کیا گیا ہے اس سائیڈ پہ شاوہ کی ایبن ہے جو کہ رینڈ شاوہ کے ساتھ ہے اور یہ جی جکوزی ہے آگے کی طرف چلتے ہیں یہ جی سٹنگ پول ایریا ہے کافی بڑے یہاں پہ آپ کو سٹنگ پول ملی آتا ہے یہ جی سٹنگ پول کی یہاں پہ سٹنگ ہے یہ فائر پلیس ہے اور دلکہ سامنے کر آپ دیکھتے ہیں درسنگ ایریا ہے سٹنگ پول کے لیے یہاں سے رستہ جاتا ہے یہ جی سٹنگ پول اچھا اس گھر کی لکیشن ڈی اچھے فیسکس لاہور کی بڑی اچھی اور ٹاپ کی لکیشن ہے موڈرن ڈیزائن میں تیار کرتا ہے یہ گھر ہے فلی فنش یہ گھر ہے کل کی ویڈیو میں آپ نے گرانڈ فلو ڈیٹیل کے ساتھ وزٹ کر لیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو نیچے بیسمنٹ کے ڈیٹیل کے ساتھ وزٹ کروا دیا ہے اس گھر کی جو پرائس ہے وہ چالیس کروڑ ہے چالیس کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپارٹمنٹس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارا پروجیکٹ ہے جس کی لکیشن بہریہ ٹاؤن لاہور ہے ہمارے پاس ون بیڈ اپارٹمنٹس ہیں ٹو بیڈ اپارٹمنٹس ہیں کمرشل شاپس بھی ہیں ڈھائی سال کا پلین ہے دو سال میں ہم آپ کو قبضہ دے دیتے ہیں کافی اچھی اور بہترین انویسمنٹ کے حوالے سے آپسن ہے ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن حضرات کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ رزق حلال سے ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیں ہمارے اگلی ویڈیو آنے تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا اپنی نیک دعومی ہمیشہ سے یاد رکھیے گا اللہ حافظ